کہ آج جو ایمکیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ملاقات ہوئی ہے اور اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ایو آئی فے اور جی ڈی اے ان سب کا مل کے جو ہے ایک طریقے سے سیٹ اجسمنٹ کے لیے ایک انڈسٹینڈنگ ہوگی پھر ایک چارٹر آف انٹریسٹس نیشنل انٹریسٹ بھی بنایا جائے گا اس کا فائدہ سندھ کے اندر جو ہے ایمکیو ایم کو زیادہ ہوگا کہ آپ سمجھتے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا میرے خیال میں دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے الائنس بنانے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں شاہ ممشہ وہ سبک دوش ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر آئیم بشیر محمد صاحب بشیر محمد صاحب کا تعلق زلہ مٹیاری سے ہے غالبا اور زلہ مٹیاری میں ان کے پاس کانسلر کی بھی سیٹ نہیں ہے اور شاید کانسلر کا الیکشن بھی نہیں جی سکتے ہیں نہ مٹیاری سے نہ حالہ سے نہ سعید آباد سے اور نہ ہی کسی اور تعلقہ سے اور ان کے ہونے اور میدان میں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ صرف ایف آئی اے کے سابق ڈی جی رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہیں آئی جی آئی جی بھی رہے ہیں اور کہیں پر پولیس میں بڑے بڑے منصف پر رہے ہیں لیکن سیاست میں ان کے قد کاٹ سے زیادہ ان کے چھوٹے بھائی کا بڑا قد کاٹ ہے سیاست میں وہ نہیں ہے انجیو سیکٹر میں ہے نصیر میون صاحب ہمارے دوست ہیں بشیر میون بھی ہمارے دوست ہیں لیکن ان کے ہونے سے نہ ایمکیم کو فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا اسی طرح سے ایمکیم اپنے بیس سے ہار چکی ہے ایک دفعہ نہیں یہ جو ہے اب اس کی ہار کا سلسلہ خاصہ بڑھ چکا ہے اور میدان چھوڑ کر بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی اچھا نہیں کیا ہے تو اس وقت دونوں کے ساتھ ہونے سے کہیں بھی کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے موسیقی